یاسمین ککنگ کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کے بٹن کی اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں جی آج میں بنا رہی ہوں دیکھ سٹائل آلو گوشت اور اگر آپ کو اس کی ریسیپی انگلش میں ریٹن چاہیے تو آپ کو فیس بک پیج سے مل جائے گی فیس بک پیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس سے مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیزینے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیے بتاتے ہیں کہ دیکھ سٹائل آلو گوشت بنانے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک کلو میں نے مٹن لے لیا اس میں ون ٹیبل سپون ادھرک لسن اور ون ٹی سپون نمک ڈال کے اور چال گلاس پانی ایڈ کر کے میں نے اس کو ایٹی پرسن گھلا لیا اور یکنی بجھی اس کی ڈیٹ گلاس اس کے ساتھ ہمیں تین میڈیوم سائز کی پیاز لینے ہیں ان کو براؤن کرنا ہے ان کو چورا کر لینا ہے اور پھر تین سبز میرچی ہیں تین میڈیوم سائز کی آلو ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ آدھا کپ ہم نے دہی لے لیا اور مسالوں میں جن چیزوں کی ضرورت ہے نمک اپنے ذائقے کے مطابق استعمال کریں ایک سٹار اینس لے لیں پانچ سے چھے آپ لونگ لے لیں اور اس کے ساتھ آپ کو تین موٹی کالی لائچی چاہیے ہوں گی اور ون ٹی سپون زیرا لے لیا یہاں پہ اور ون ٹی سپون کالی مرچ چار آپ نے یہاں سوز لائچی لے لیں دو آپ نے سنمن سٹک لے لیں یہاں پہ اور ایک ٹیبل سپون یہاں زیرا پاودر ہے ساتھ میں ون ٹیبل سپون اس میں میں نے سخہ دھنیا اور ون ٹی سپون اس میں ناردنا ایڈ کر کے اس کو میں نے اچھے سے پیس لیا موٹا موٹا آپ کو نظر آرہا ہوگا یہاں پہ اور ون ٹی سپون یہاں گرم مسالہ آپ نے لے لیا مکس اور اس کے ساتھ آپ نے ادھرک لسن چار ٹیبل سپون لینا ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون یہاں سرک مرچ مرچ اپنے اندازے سے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ کھاتے ہیں اول چاہیے ہوگا ون کپ ہمیں اس کے لیے تو چلیے ہم بناتے ہیں دیگی سٹائل آلو گوشت ایک ہنڈیا لے لی میں نے اس میں میں نے ایک کپ اولڈ ایڈ کر دیا اور ثابت مسالے سارے اس کے اندر ایڈ کر کے تو ان کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکنے دیں گے ہائی ہیٹ پر رکھ کے تاکہ سارے ثابت مسالے اپنا فلیور اول کے اندر ریلیز کر دیں اب ہم لوگوں نے اس میں گوشت ایڈ کر دینا ہے اور اس کو مکس کر لیں اور ساتھ ہم نے اس کے ایڈر کلسن ایڈ کر دینا ہے اور مکس کر لیں اور اس کے بعد ہم نے سارے جو مسالے ہیں اس کے اندر پیسے ہوئے وہ بھی ایڈ کر کے تو اس کو ہم نے مکس کر دیں گے ہم نے تھوڑا سا ساتھ پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالے جلے نہ اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے میڈیم ہیٹ پر رکھ کے یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی اگر آپ کو دیکھ سٹائل چکن کور میں کی ریسی پی چاہیے اور دیکھ سٹائل مٹن کور میں کی ریسی پی چاہیے تو ان دونوں کا لنک آپ کو اس وڈیو کے اندر پر مل جائے گا تو وہ دیکھنا مت بھولیے گا یہ دیکھیں ابھی اس میں پانی تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور پھر اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے بھون لینا ہے اچھے سے گوشت بھون چکا ہے اس کے اندر آپ ہم نے دہی ایڈ کر دینا ہے اور دہی ایڈ کرنے کے بعد آپ اس نے پانچ منٹ کے لیے اس کو ہائی ہیٹ پر رہ کے بھون لینا ہے تاکہ دہی اچھے سے مسالے کے اندر جذب ہو جائے مٹن کو بھوننے کے بعد اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ہم لوگوں نے یکھنی ایڈ کرنی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ یکھنی کم ہے گوشت کو گلانے کے لیے تو آپ اپنے حساب سے اس میں پانی ایڈ کریں اتنا جتنے میں یہ گوشت گل جائے تو جتنی یکھنی میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اس سے میں تقریباً ایک کپ پانی اور ایڈ کروں گی اور اس کو میڈیم ہیٹ پر رہ کے گلاؤں گی جو اس کے اندر ہم نے صرف ایٹی پرسنٹ گلائیا تھا باقی کا ہم اب اس کو گلالیں گے فلی جتنی دیر میں گوشت کر رہا ہے اتنی دیر میں پین کی اندر آئل ڈال دیا تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون اور اس سائز کے میں نے آلو کٹ لیے اور ان کو ہم نے آپ ہلکا سا گولڈن براؤن کلر دینا ہے اور میڈیم ہیٹ پر رہ کے آپ اس کو پکا لیں آلو گولڈ ہو چکے ہیں اچھے سے اور یہ فلی کک نہیں ہوئے بھی تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان آلووں کو نکال کے تو جو گوشت کا شوربہ تھا اس میں ایڈ کر دینا ہے اور میڈیم ہیٹ رہ کے ڈھکن دے کے تو ہم نے آلووں کو بھی اچھے سے گلال لینا ہے اور ساتھ اس کے ہم نے سبز مرچی جو ثابت بتائی تھی وہ بھی ایڈ کر دی اور ڈھکن دے کے تو آلووں کو رام سے گل لیں دے آلو گل چکے ہیں اب ہم نے آلووں کو باہر نکال لینا ہے الگ سے برطن میں اور پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ نیکس کیا کرنا ہے آلووں کو نکال لے کے بعد اب آپ اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کو بلکل سلو ہٹ پہ پکنے دے رہے تاکہ پیاز اچھے سے اس کے اندر گھل مل جائے اور اچھی سے تھک سی گریوی بن جائے اور اس طرح دیکھئے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ گریوی اچھی سے تھک ہو چکی ہے اور آلو ہم نے واپس ایڈ کر دینا ہے سالن کے اندر اور فائنل اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ کیوڑا ووٹر بھی دو سے تین ٹیبل سپون ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ رہا دیکھ سٹائل آلو گوشت میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اور بہت مزے کی بہت ٹیسٹی ریسیپی بنتی ہے پورے گھر میں اس وقت اس کی حوشبو پھیلی ہوئی ہے تو پلیس ٹرائے ضرور کیجئے گا اور بتائے گا کیسی بنی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ